بلکل سر یہ واقعی موجزہ تھا یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے ایک موجزہ زندگی میں دیکھ لیے تھے آپ کی ساری سیٹیں بحال کر دیتے ہیں پی ٹی آئی گورنمنٹ بنا لے عمران خان نہ بنے وزیراعظم عمر ایوب بن جے یا گہر خان بن جے صدر عارف علوی نے خود مجھے کہا کہ یہ روتے ہوئے میرے پاس آگے جی ان کو کہے وہ میل پر بیٹھ کے بعد عمران خان کو وہ زندہ باہر نہیں آنے زیرہ چاہ رہے تھے کیونکہ عمران خان کی طاقت کا مظاہرہ ہو گیا اور ہم اسمبلیوں میں چلے گئے ہم موج مولی ملا کرتے ہیں آپ آل ایم پی ایس آل ایم اینس اینڈ پارٹی لیڈرز عمران خان کو باہر لانے مقصد آپ کا یہ کہ مینڈٹ جو چوری ہوئے وہ لینا ہے جب آپ کے پاس ریزلٹس ہیں آپ ذرا ان سے بات کریں نا عمر ایوب یہ جو سارے گماجتے بنے پیسے معاف کرنا سبی صاحب آپ کیا پھوچھتے ہیں وہ ان کے لوگ لانڈیل پاری ہے ایجنٹ جو کماجتے پہتے ہیں نواز شریف اس رات دمکی دے رہا تھا کہ میں پریس کا حفظ کرنا ہے باقی پارٹی بھی موج مستی میں اب اس وقت عمران خان جیل میں آپ کو لگتا ہے تحریک انصاف کی سیاست جو پارٹی کی عادت ہے وہ کمپرومائزڈ ہے یا ڈرے ہوئے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے مسئلہ کیا ہے انکار بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب آج عمران خان صاحب کے بڑے اہم بیانات سامنے آئے اور اس سے کافی آپ دیکھ رہے ہیں کہ تحلقہ مچا ہوا ہے باقیدہ خان صاحب نے نام لیے اور یہ نام کیوں نے لینے پڑے آج یہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے ایک طرف لندن پلان بری طرح اس وقت ناکام ہو چکا ہے جو سب جھنڈے دکھا کے لائے گے وہ آکے پاکستان ملال جھنڈے میں بدل گے اور اس وقت اسٹیبیشمنٹ بھی لگ رہا ہے اسی طرح کے ناکامی ہوئی انہیں ان کے منصوبے میں کہ جس طرح نواز شریف صاحب سر اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک طرف مریم نواز صاحبہ ان کے ساتھ جو ہے وہ دوسری طرح ان کا سر نیچے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے حکومت بچانی ہے اپنی اس ساری صورتحال میں اس وقت ابھی آزم سواتی صاحب تو رہا ہو چکے ہیں ایک ایس اپریل زمنی انتخابات بھی ہیں اور سب سے بڑھ کر جو جج ملک اجاز آصف صاحب انسلادی دشتگردی کی جج ہیں یہ ڈٹ گئے ہیں اس وقت واقعی حقیقی معنوں میں انہوں نے انکار کر دیا جج حمایوں عبالحسنات محمد بشیر یا جج خدرت اللہ بننے سے اور پنجاب حکومت کا ریفرنس اٹھا کے انہوں نے سو جدی کی ٹوکری میں قسم کا پھینک دی ہے اڈاپور کی بھی رہائی کے انہوں نے آرڈرز دیئے تھے قانون کے مطابق فیصلے کی ہیں اس وقت خان صاحب کے کیسز میں عدد سائفر، القادر ٹرسٹ، بوشہ بی بی کے کیسز خان کی نائلی کے کیسز اور نو میئی کے کیسز یہ تمام معاملات عدالتوں میں چل رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو سعودی عرب کا ابھی شہر افضل مروت صاحب کی طرف سے جو بیان آیا اس پر بھی تھوڑا شور مچ ہے اب انہوں نے کلیر تو کیا ہے کہ یہ بیان ان کا ذاتی حیثیت میں تھا اس پارٹی سے کوئی تعلق نہیں لیکن بڑی ہیٹ اس پہ اس کی وجہ کہ سعودی عرب کا جو کردار پاکستانی سیاست میں آپ کو پتا ہے موجودہ حالات میں خاص طور پر جب وہ پیسے دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں سات عرب ڈالر اور پھر پی ٹی آئی کے بھی زیادہ تعلقات ہیں لیکن یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ بڑی فائن لائننگ ہے کہ حالانکہ ٹائبیون کی سٹوری ہے اس پہ بہرین اور اس کے علاوہ دو ممالک ہیں امریکہ کے علاوہ جو عمران خان پر اسرائیل کو تصمیم کرنے پر زور ڈالتے رہے ہیں عرب ریاستوں کا گردار تھا باران شیر عبدالمروز صاحب نے اپنی پوزیشن کلیر کرنے کی کوشش کرنی آنے والے دنوں میں بہت سے اہم معاملات ہیں چودی غلام اسین صاحب موجود ہیں چوئی صاحب بہت بہت شکریہ صاحب آپ نے جوائن کیا چوئی صاحب ابھی خان صاحب کے جو بیانات آئے ہیں سب سے پہلے آج بڑے سٹریٹ فاروڈ انہوں نے نام بھی لیا پھر کمرہ عدالت کو آپ کو پتا ہے شیشے کے وہ دیواریں چڑھا دی گئی وکلا کے ساتھ روکا گیا پارٹی کے پوزیشن کچھ بھی کلا گری ہے لیڈرشپ اس طرح نہیں کھڑی جس طرح خان صاحب ہے آپ اس ساری سیچوشن کیسے دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کی قوم کھڑی ہوئی ہے امران خان کے پیچھے تو سو یہاں آپ کلیریٹی کر لے there is one leader named امران خان and the whole nation is behind him پارٹی تو وجود ہی کوئی نہیں اب تو ان کو یعنی کے پی میں ایک لانچنگ پیڈ ایک پلیٹ فارم ایک بریزنگ سپیس کر حاصل کرنے کے لیے سال انڈی موقع مل گیا تھی وہ تھے بندے ایک پارٹی میٹم دے کہ بھئی اگر فلان دن تک خان امران خان کو رہا نہیں کیا جاتا ہمارا منڈٹ چوری جو ہوا ہے اس کو ریسٹور نہیں کیا کیا جاتا ہمارے بندے جو بے گناہ انتقامی کاروائی کی نتیجے میں جلوں میں سال رہے ہیں ان کو رہا نہیں کیا جاتا اور پاکستان کو آئین اور قانون کے تحت اور عدالت انصاف نہیں فرام کرتی تو پھر ہم دس لاکھ مرد اور پانچ لاکھ عورتیں لے کے ایپٹ آباد، ہریپور یا پشاور یا ڈی آئی خان تو ہم آ رہے ہیں اور پھر ہم دیکھیں گے ہمارا کون راستہ رکھتا ہے یا ہم پر امر اتحاد کریں گے اور وہاں بیٹھے رہیں گے جب تک ہمارا لیڈر یہ آنے ہوتا تو یہ ان کو اس کی تیاری کرنی چاہیے یہ یہ جو ہے اس کی طرف جانے کی بجائے کبھی ایک کبھی کوئی آپس میں ہی لڑائیاں ان کا خیال ہے جنگ اکھجا چونکہ عوام نے جیت لی ہے کیونکہ امران خان کی طاقت کا مظاہرہ ہو گیا ہے اور ہم اسمبلیوں میں چلے گئے ہیں ہم موج مولی ملہ کرتے ہیں کام ختم ہو گیا ہے صرف آپ پہنچے ونیاں پانیاں ہیں جنہوں پنجابی جو کہید ہے کہ یہ نہیں ہے مطمئنہ تباہ کرنے کے لگے ہوئے تھے اور امران خان کو وہ زندہ باہر نہیں آنے سے رہا چاہ رہے تھے کہ وہ خان کے باہر آنے تک مینڈٹ واپس ہونے تک لوگوں کے رہا ہونے تک اور ملک میں آئین اور قانون کی بالدست تک گھروں میں نہ بیٹھیں اور جو بھی قربانی دینی پاتے ہیں وہ دیں they are failing in their duty they are not weak they are not weak no party no party is as powerful as امران خان no leader is as popular as امران خان and they can do nothing اب خان صاحب جو موقع پر اپنا رہے ہیں ہارڈ لائن لے لیے انہوں نے چونکہ میرا اپنی ایک پالسی ہے میں فوج اور عوام کے اتحاد چاہتا ہوں میں اس معاملے پر آپ سے معذرت چاہوں گا کہ میں اس کو discuss کرنے کو تیار نہیں بہتکل ٹھیک جوہ سب کوئی مسئلہ نہیں اچھا یہ جو پرامن اتجاج کا آپ نے ایک طریقہ بتایا ہے اس میں آپ کو لگتا ہے کہ خیبر پختون خواہ سے علی امین گنڈاپور یہ اعلان کریں یا ان کی جو سنٹرل کمیٹی کیونکہ سسٹم تو بنا لیا ہے نا چونکہ انہوں نے ابھی جیسا بھی بنایا ہے سسٹم ایک بن چکا ہے اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ سسٹم چلائیں یا پھر یہ خود ہی خیبر پختون خواہ سے وزیراعلا اس وقت اعلان کریں نہیں وزیراعلا کیوں کرے پارٹی کرے گی یا نہیں کرے گی وزیراعلا has to abide the rules of the party پارٹی کو ایک کمیٹی جو ہے یا پولیٹیکل کمیٹی یا جیسے علیمہ خان جو بہت سمجھدار ذہین اور جس سے زیادہ مخلص عمران خان کے ساتھ ان کی بہنوں کے علاوہ تو کوئی نہیں میں دیکھتا نہ کوئی ان کا مفاد ہے ذاتی نہ کچھ ہے بھئی وہ دو لفظ آگے کہہ دیکھ خان نے کہا کہ پانچ مئی کو سارے تین بجے آپ نے یہاں سے کہہ اسلامباد یا پنڈی روانہ ہونا پیریٹ پوائنٹ آپ کا بڑا لوجیکل ہے واقعے کے پی میں پاور تو ان کی اے بھی دیکھیں باجوڑ میں بھئی اس کا مطلب کیا ہے قادمی صاحب آپ سے زیادہ کونٹ بہتر جانتا ہے کہ آپ اٹک یعنی پنجاب کے بارڈر جو ہے اٹک مرید پنڈی اسلامباد ادھر نیچے تک ڈی آئی خان ڈی جی خان تک آپ کو کوئی روک نہیں سکتا آپ کو پہلے لوگوں کو کٹھا کریں سارے ملک سے ایک پوائنٹ پر کے پی میں اور پھر وہاں سے موو کریں اگر ضرورت پڑے تو ان کا باپ نہیں روک سکتا اتنے یہ ٹیررائزڈ ہے ایجیٹیشن سے صدر عارف علوی نے خود مجھے کہا کہ یہ روتے ہوئے میرے پاس آگے جی ان کو کہے وہ میز پر بیٹھ کے بعد بھائی میز پر کونسی بات کی ہے دو مہینے تو ہو گئے ہیں آپ نے یعنی ملک کے الیکشن کو فراڈ کے ذریعے اب آپ نے دیکھا نہیں ہے جویل لطیب کا بیان شرم آنی چاہیے لوگوں کو اب تو ان کو اندر کرنا چاہیے اور سارے کمپلس جائے ہیں ان کو چراؤں پر پانسی پر لٹکا ہو ہرانگ خور نموے کروڑ صرف ایک ایک ذلے میں وہ کہتا جی رانہ تنویر نے پانچ سیٹھے جو ہے نموے کروڑ روپے دے کے خرید دی ہیں بلکہ جویل صاحب واقعی اگر ایک ذلے میں یہ علاق ہے تو ذرا سوچیں کہ باقی پورے پاکستان میں انہوں نے کتنا کمائیا ہوگا اب سبی صاحب اب کیا پھوچھتے ہیں وہ ان کے لوگ لانڈل پاڑی ہے ایجنٹ جو کماشتے پہتے ہیں وہ کہت پنجاب میں ہلکے خریدنے الیکشن چوری کرنے ٹکٹیں بھانٹنے لینے اقرام کرنے میں تئیسہ روپے کھا گئے ہیں یار کوئی حد دے کازمی صاحب آجو کوئی تسی بھی کوئی حتی راؤ رہا تو بتاؤ کی ہوتے کرنڈے ہو مال کمائے نہیں چاہی صاحب اللہ معاف کرے یہ تو آپ پتہ یہ جہنم کی آگ ہے بارال ان لوگوں کو سمجھ نہیں آری فیلال لیکن نبی چوش صاحب ابھی آپ نے یہ تحریکیں صاف کی اللہ کرے قیادت تک یہ پیغام پہنچے آپ نے بڑا زبردست پوائنٹ اٹھایا ہے اور میں کوشش کروں گا کہ اگلے ان دنوں میں اسی چیز پر ہائلائٹ کیا جائے کہ کیپی میں آپ کی پاور ہے وہاں سے آپ اکٹھے گھنے وہ تاڑی کمزوری ہے یہ حکومت بننا کوئی مقصد ہے مقصد آپ کا یہ ہے کہ عمران خان کو باہر لانے مقصد آپ کا یہ ہے کہ مینڈٹ جو چوری ہوئے وہ لینا ہے جب آپ کے پاس ریزلٹس ہیں آپ ذرا ان سے بات کریں نا عمر ایو یہ جو سارے گھماجتے بنے پیسے معاف کرنا کہ ایٹی ٹری سیٹس کا تمہارے پاس ریکارڈ ہے کہ دیز ریزلٹس جو ہیں یہ فراڈ کے ذریعے چوری کے ذریعے ڈاکے کے ذریعے پی ٹی آئی کو ہرایا گیا ایٹی ٹری نیچنل سمبلی ففٹی ٹو پنجاب اتنی سندھ اتنی کراچی اتنی فلان جگہ جی تو بھائی جب آپ کے سارا ایویڈنس ہے تو کس چیز کا انتظار کر رہے ہو بلکل ماشاءاللہ آپ نے تو دیکھا ہے بھٹو کا دور بھی جس طرح پارٹیاں آپ کو یاد ہوگا جب بھٹو اندر تھا تو پیچھے سے پارٹی کے لوگ شادیاں کہا رہے تھے تین لوگوں نے تو شادیاں کی تھی باقاعدہ اب باقی پارٹی بھی موج مستی میں اب اس وقت عمران خان جیل میں آپ کو لگتا ہے تحریک انصاف کی سیاست جو پارٹی کی عادت ہے وہ کمپرومائزڈ ہے یا ڈرے ہوئے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے مسئلہ کیا ہے ایک تو مفادات کے حصیر ہے حلوہ منڈا لگ گیا ہے یعنی اچکنے پہن کے روز چلے گے پارلیمنٹ میں پرگز پریولیجز ٹون ٹون کرزے ادھر چلے گے ادھر چلے گے بھائی تم جس کی وجہ سے بیٹے ہو اس کا تمہیں شرم ہی نہیں آ رہی وہ دو سو مقدمے بغض رہا ہے جیل تو چھوٹی چیز وہ تو موت کے موہ سے واپس آیا یعنی کوئی شبہ ہی نہیں کسی کو تو تم اصل کام پر توجہ نہیں دے رہے یعنی اگر کوئی آپ سے مذاکرات کر رہا ہے اب آپ کو پتہ کہ میں نے ابھی سیاسی لوگ نیوز پر سٹوری بریک کر دی ہے کہ یہ آستہ آستہ بڑھتے بڑھتے اب ادھر آگئے ہیں کہ پی ٹی آئی کی کے وزیر اعظم کو برسر اقتدار لے آتے ہیں ادھر تین امران خان اچھا اچھا آپ کو نہیں پتا یہ میں نے چوہسہ میری نظر سے نہیں گزرا یہ والا میں یہ لازمی آپ دیکھوں گا آپ کا بڑا یہ برسر اقتدار وزیر اعظم اچھا یہ تحریک انصاف کا لانا چاہتا تھا کہ معاملہ یہ دبا لیں نہیں نہیں مطلب انہوں نے خان کو آفر کی ہے اچھا دبارہ سول لیں جی جی کہ آپ کے جو منڈر کے مطابق یعنی آپ کی ساری سٹیٹیں بحال کر دیتے ہیں پی ٹی آئی گورنمنٹ بنالے عمران خان نہ بنے وزیر اعظم عمر یو بنجے یا گہر خان بنجے یا اے یا بی یا سی بنجے ٹھیک ہے کلیر ہوگی بات جی بالکل اور وی شوڈ موف فاور مطلب مائنس عمران خان یہ آپ کو میں میں نے سیاسی لوگ نیوز میں ابھی جائیں یوٹیوب پر میں چوہ سب سب لوگوں سے درخواست کروں گا چودی سب کے چینل چیک کریں سیاسی لوگ اور بڑا زبردار ظاہر ہے آپ سے زیادہ آپ نے ان کو کھا ہی نہیں ہے ان کو سبسکرائب نہیں کیا بلکہ سبسکرائب کا چوہ سب اس پروگرام کے شروع میں بھی تو سی بہن کے سید کہا دے ہو اگر بندے تو پتران کو کام نہیں کرنا نہیں چوہ صاحب اب میں سارے جو میرے جتنے بھی لوگ میرے چینل پر میں ان سب سے درخواست کروں گا کہ آپ چود سبسکرائب کریں اور کوئی سوال چوہ صاحب اچھا یہ بتائیں کہ ابھی یہ جو عمران خان صاحب کے کیسز ہیں عدلیہ میں چل رہے ہیں ابھی آپ کو پتا ہے سائفر بھی ہے عدد کا بھی ہے القادر بھی ہے ابو شاہ بی بی کی کیسز ہیں پھر خان کی نیلی ہے نو مئی کے کیسز ہیں یہ سارے کیسز جو ہیں آپ کو لگتا ہے عوام کے اتجاد سے ہی حال ہوں گے یا عدالتوں کے ججز کی حالت تو آپ کے سامنے ہیں سوائے وہ ایک جج ملک آسر صاحب کھڑے ہو گئے ہیں ان سے دادے دشتگردی والے باقی تو سارے لیٹے ہوئے نہیں نہیں عدالتیں جو ہیں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائیں گی it is a matter of days time لیکن صرف آپ کے پاس ایک ہی اتھیار ہے اور عوامی رائی آما اور عوامی طاقت جس نے ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا آٹھ پرمڑی کے رات نواز شریف اس رات پیسہ کھایا ہے ان الیکشن میں what is going on پتہ نہیں کتے رہن دے ہو کازمی صاحب توجہ ہی نہیں لیکن جو صاحب یہ بتائیں کہ ابھی عوام کہتی ہے جی کہ لیڈرشپ پہلے کال دے لیڈرشپ کہتی ہے کہ عوام نکلے تو دونوں میں سے پہلے لیڈرشپ کو کال دینی پڑے اور دیں گے وہ don't you worry مجبور کریں گے لوگ انہیں مطلب وہ اگر عوام کے اوپر چلا گیا نا تو یہاں گدر بات جائے گا اس ملک کی انٹ سے انٹ بات جائے گی ہم نہیں چاہتے کہ فوج یا ریاستی اداروں اور عوام کا تصادم ہو فوج اور عوام کٹھے چلیں کٹھے چلیں میز پر بیس بیٹھ کے جو آپ اس کو مکمل کریں اور یہ مران تھا جو نہ بنے بھئی لوگ قوم اس کے ساتھ ہیں why اس مہمینی بالکل صحیح اچھا چوہ صاحب یہ بتائیں کہ ابھی میعہ نواز شیف ایک دفعہ پھر اسٹیبلشمنٹ کا انٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیاں جاویل لطیف کے بیان رانہ سناؤلہ کے یہ سر اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی ان کی کیا اصل سٹوری آپ کو لگ رہی ہے کیونکہ مرکز میں اور پنجاب میں تو حکومت ان کی پاس ہے پھر بھی یہ کیا چاہتے ہیں نہیں ابھی انہوں نے امینڈمنٹ کی ہے نواز شیف آپ یہ کہہ رہے ہیں جو کہ میں نے جو پاس شیف گورنمنٹ کی کوئی حماید نہیں کرے اچھا پھر یہ بندے گئے محسن نکوی وغیرہ جاتی عمرہ رائے ونڈ اور اب یہ جو رانہ سناؤلہ جویل لطیف خرم دستگیر ساز رفیق وغیرہ وغیرہ یہ جو لوگ بول رہے ہیں جو لسٹ مریم نے دی کہ یہ ہمارے بندے جتواز ہیں جو ہارے ہوئے ہیں ان لوگوں کے نام اس میں نہیں تھے یہ اسی لئے تپے ہوئے ہیں اچھا اچھا تو میاں تو میاں صاحب نے امینمنٹ کی ہے ابھی اپنی سٹیٹمنٹ میں آپ کہہ رہے تھے کیا امینمنٹ کیا کی ہے انہوں نے اب وہ ایک تو یہ کہا ہے نا کہ میں مریم کو تو بعض لب اپنی بیٹی کے طور پر انگلی پکڑ کے چلاوں گا اور لگے کبھی تندور پر کھڑے ہیں کبھی کسی پہنچے ہیں لیکن جو شواز جیف گورنمنٹ ہے کیونکہ وہ اقیلی نون کی نہیں ہے تو اس میں جناب میں جو ہے نا کوئی حمایت نہیں کروں گا ان کے کسی کام کی بھی تو مطلب ہے کہ وہ اپنا راستہ جزا کرنا چاہتے ہیں پر خواہشہ خواہشہ کوڑے انہوں نے پیدل کوئی چلدا ملکل ابھی تو یہ لندن بھی جانا چاہتا ہے ان کا نام بھی سنا کوئی ای سی ایل میں ڈالنا چاہتے تاکہ یہ نہ باہر جا کے پریس کانفرنس کر دیں ابھی سعودیہ بھی نہیں ای سی ایل میں نہیں ڈالا ملکل کو باہ گیا کہ آپ نے باپ کو ہزر ہی انگیج کرو ٹھیک 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 تاکہ یہ جا کے وہاں کو راز نہ کھول دیں میاں صاحب آپ کو پتا ہے اکثر بہت انتقامی آدمی ہے تو ان کی اب سیاست کو نظر آتی ہے آپ کو اس وقت ان کا حالات ہوں یہ خان صاحب کے ساتھ جھڑ جائیں ان کے بس تو موقع ہے انٹی اسٹیبلشمنٹ بن جائیں خان صاحب کے ساتھ ان کی جو ویو ہے نا اس نے اپنی کیونٹی جب تک نہیں لیتی عمران کا حکومت نہیں بناتا اور خدا نہ خاصتہ وہ گورنمنٹ نکام نہیں ہوتی ان کسی کے پرلے کچھ نہیں گیا گیا ویسے چھوش صاحب اگر آپ کو لگتا ہے انہیں آفر کریں اب یہ وزارت عظمہ کی تو یہ پارٹی کے کہیں جو قیادت ہے موجودہ قیادت میں لوگ ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو کوئی خان کو بیچ میں سے کھاٹ کے کچھ قیادت کا راستہ بنا کے وزارت عظم اپنا بنا کے جس طرح انہوں نے پارداد نہ کر دیں نہیں وہاں یہ نہیں ہو سکتا ابھی نہیں ہو سکتا جس کو ڈس اون کر دیا خان ہے نا لوگوں نے اس کی تکے بٹی کر دی یہ بہت ساتھ ہے واقعی ادھر تو اتنی جورت نہیں ہے جس کا نام خان ہے بسا دیکھیں چلسہ پہ آپ کی بھی عمر گزری ہے آپ نے سیاست دیکھی ہے ساری پاکستان کی یہ ابھی بنا دیتا ہے اس کو اللہ نے یہ کبھی ہوا ہی نہیں پاکستان میں بھائی نئی تاریخ رقم ہو گئی خان کی یہ جو آپ کو پتا ہے پاپولیٹی اور یہ مقبولیت ہے اس کی وجہ جو سب عوام میں محبت ہے اس کا اللہ سے آپ کو پتا ہے جو رشتہ ہے وہ ہے آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے اتنا اللہ نے اس کو عروج دیا وہ اس کی چار بجوہات ہیں جی ایک تو وہ کوئی اللہ پاک نے کوئی اس کے بندوں نے جن کی اس نے خدمت کی ہے شوکت خانم نمل یہ یہ تندور یہ پناہ گئے ہیں یہ فلانا فلانا کوئی خدمت اللہ نے قبول کر کے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی ہے پھر یہ ڈٹ گیا ہے پھر پاکستان کے لوگوں نے تحیہ کر لیا کہ یہ بندہ ٹھیک ہے تو ہم نے اس کے ساتھ کھڑا ہونے اور جو باقی تو وہ سارے مفادات اور چھوڑ ڈاکو اور اسی راستے پر چلے ہوئے ہیں بلکل یہ فرق ہے بلکل صحیح بات کی جو سب آپ نے اچھا آخر میں جو سب آپ کو کیا لگتا ہے اب یہ سارے معاملات اب حل کس طرح ہوگے آپ کی جو انیلیسز ہے وہ کیا ہے موونگ فارورڈ کیا ہونے جا رہے ہیں انیلیسز تو سارے نکام ہو گئے ہیں سب کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ it is matter of days and weeks that عمران خان will be out and he before the year is out in the middle of this year اور even earlier پیٹی آئی پاہم گومنٹ پیٹی آئی حکومت بنائے گی اور ملک جو ہے وہ پٹھلی پر پڑ جائے گا whether one likes it or not خان کی رہائی ہوگی آپ یہ کہہ رہے ہیں ستمبر میں خان نے کہا ہے خان وہ تو کہتا ہے یہ نہیں وہ ستمبر بھی انہوں نے صرف اس لیے کہا ہے کہ ان کو خوف ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ نومبر فرسٹ ویک میں بن جائے گا تو پھر وہ ان کی رگرہ بجے گا تو اس سے پہلے اس کو باہر نہ آنے دیں لیکن یہ اللہ کا نظام ہے قادمی صاحب کسی کو یقین تھا کہ عمران اس طرح ان کے ساتھ کرے گی بلکل یہ واکیم موجزہ تھا یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے موجزہ زندگی میں دیکھ لیے تو اگر وہ زندہ سلامت ہے جو کہ وہ رہے گا انشاءاللہ کوئی نہیں روک سکتا بلکل صحیح سب بہت بہت شکریہ سار آپ نے اللہ اللہ شکریہ برادر شکریہ سلامت